السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معزز ناظرین اکرام کسی دانہ سمجھ آدمی سے پوچھا گیا کہ سب سے سقیل چیز یعنی بھاری چیز کیا ہے تو اس نے جواب دیا قرص پھر اس نے یہ پوچھا گیا کہ سب سے محرومی والی چیز کیا ہے اس نے کہا یتیمی اور پھر اس نے پوچھا گیا کہ سب سے میٹھی چیز کونسی ہے تو ناظرین اس کا جواب آپ نے دینا ہے کومیٹس مارکس کے اندر آپ کے مطابق سب سے میٹھی سویٹ چیز کونسی ہے میں انشاءاللہ آپ کو اپنے جواب سے بھی اگاہ کروں گا لیکن چند دن کے بعد ایک بسی میں میاں بیوی رہتے تھے ایک بچی تھی ان کی چھوٹی سی ان کے ساتھ ان کا دیور بھی رہتا تھا اس کی ابھی شادیہ نہیں ہوئی تھی مالی آلت ان کی بڑی کمزور تھی فقیر تھے کچھ عرصہ گزرا اس کا خامد اس خاتون کا خامد فوت ہو جاتا ہے بچی ان کی تقریباً اس وقت ساتھ آٹھ سال اس کی عمر ہو گئی بچی جیتیم ہو گئی اس عورت کی جب عدد ختم ہو گئی تو اس نے سوچا کہ میرا دیور میرے ساتھ ہی رہتا ہے ابھی بھی غیر شادی شدہ ہے شریف مسئلہ بھی ہے بچی کو بھی باپ چاہیے تو میں کیوں نہ اپنے دیور کے ساتھ نکاح کر لوں اور سبحان اللہ اس کے دیور بھی یہی بات سوچ رہا تھا کہ ہماری مالی آلت تو بہت اچھی نہیں ہے تو کیوں نہ میں اپنی بھابی کے ساتھ شادی کر لوں میری باتی جی ہے اس کے میں باپ چچا بھی ہوں باپ بھی بن جاؤں گا خیر اس نے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہوئی ایک دوسرے موفقت کر لی غریب آدمی کی شادی کیا ہونی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ چند آدمی آئے وہ نکاح پڑھا شادی ہو گئی اب یہ جو آدمی تھا جو کہ اس لڑکی کے چچا تھا اس کی مالی آلت بہت ہی کمزور تھی اور وہ کرزہ اٹھاتا تھا یاد رکھیے اس بات کو سمع لیجئے کہ کرزہ جو ہے اسلام کے اندر پسندیدہ اس کو نہیں دیکھا گیا اس میں کوئی شباہ نہیں ہے بعض کاتھ مجھے بھی آپ کو بھی کرزے کی بعض کاتھ ضرورت پڑتی ہیں لیکن جو سمع دار لوگ ہوتے ہیں وہ کرزہ نہیں اٹھاتے ہیں خیر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جس سے کرزہ لیتے تھے نا وہ شخص ان کے گھر آ گیا اس نے اس کو دیکھا شکل و صورت سے انتہائی کریہ الوجھ یعنی اس کی شکل صورت انتہائی بری بڑی سخت گفتگو اس نے آتے ہی بڑے ہی کرخت لہجے میں اس نے آکے مطالبہ کیسے نے کہا میرے پیسہ دو میرا کرزہ واپس کرو اس نے کہا یار تھوڑی سی محلت دے دو اب سبھی دے دیں گے بس چند دیں اس نے کہا نہیں نہیں مجھے پیسہ چاہیے اس نے کہا تھوڑا سا سبر مطمئن کیا خیر وہ واپس چلا گیا ایک بات پھر میں عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ کرزہ اگر چڑ جائے نا اس کو اتارنا اتنا آسان نہیں ہوتا میں اس واقعے کو سنانے سے پہلے کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث جس وقت شہید ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے خون کا پہلا کترہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اس کے سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں الدین کرزہ ماف نہیں ہوتا اس کی ادائی کی ضروری ہے اس یتیم بچی کی عمر اب تقریباً بارہ سال تیرہ سال کی ہو گئی اور جس نے کرزہ دیا تھا نا وہ ایک مرتبہ پھر کرزہ لینے کے لیے آ گیا اس کی لڑکی پر نظر پڑ گئی اس لڑکی کے چچا سے کہنے لگا یا تو میرا کرزہ واپس کرو یا اس لڑکی کے ساتھ میری شادی کر دو لڑکی کا جو چچا تھا وہ کہنے لگا نہیں نہیں یہ معصوم بچی ہے چھوٹی سی ہے لیکن وہ مسحر تھا اور جگہ نہیں میری شادی کرو اس کے ساتھ اور دیکھو بات سنو تمہارے اوپر اتنا کرزہ ہے اگر تم میری شادی کر بھی دوگے تو بھی سارا کرزہ میں تو میں ماف نہیں کروں گا اس کا کچھ حصہ تمہیں ماف کر دوں گا ایک سال اور گزر گیا اس نے پھر آگے مطالبہ کیا کہنے لگا یا تو میری شادی کرو یا میں تمہارے خلاف عدالت میں جاؤں گا مقدمہ کروں گا اور پھر تمہیں پتہ ہی ہے کہ تمہیں جیل میں جانا پڑے گا اس نے پھر بچی کے عمر کا بہانہ کیا اس کا مطالبہ برتا جلا گیا وہ جلڑکی کا چچا تھا وہ مجبور ہو گیا اس بچی کی والدہ یعنی اپنی بیوی کے پاس گیا اس کو جا کے راضی کرنے کی کوشش کرنے لگا سخت ناراض وہ ہوئی اس نے کہا کہ تم خدا کا خوف کرو تمہیں خیال نہیں آتا اس کی عمر تکیر میں پچاس سال کی ہے یہ اس کی باپ کی عمر کا ہے اور تم وہ بچی معصوم بچی ہے خیال وہ اس کو مناتا رہا راضی کرتا رہا کرتا رہا جیل میں میں جاؤں گا برابلم دھوں گی اس نے اسے راضی کر لیا پھر اس کے بعد بچی کے پاس چلے گئے بچی کو بھی جا کے مجبور کیا کرتے کرتے وہ بچی بھی مان گئی معاملات تیہ ہو گئے بچی یتیم تھی بچاری ہمیں اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس بچی کا اس ظالم شخص کے ساتھ جو کریح الوجہ تھا نکاح کر دیا رکسی بھی کر دیئی وہ اپنی دلن کو لے کر اپنے کون چلا گیا اس لڑکی کا جس کے ساتھ شادی ہوئے امیر آدمی تھا تب ہی وہ لوگوں کو کرزیں دیتا تھا اس کے بعد بکریاں تھی اونڈ تھی جیداد تھی مگر پرلے درجے کا بخیل اور ظالم اسی اصل میں بیوی کی ضرورت نہیں تھی اتنی اس کو تو نکرانی کی ضرورت تھی اس نے گھر آتے ہی اس بچی کے بس ظلم ستم خوب اس سے کام لینا شروع کر دیا آگ جلانے کے لئے ایدھر کے ضرورت جو جا کے جنگل سے لے کے آؤ ہاں جی جاروروں کو چارہ تم نے ڈالنا ہے دودھ ہونا ہے تم نے گھر کی سبائی تم نے وہ بیچاری معصوم سی کلی خوبصورت خوبصیرت اگر سستی کرتی اس کو مارتا اور وہ بیچاری روتی رہتی مگر کر کیا سکتی تھی یتیم تھی بیسے بھی ایک سال گزر گیا ایک دن کہنے لگی کہ میں نے اپنی والدہ کو ملنے کے لئے جانا ہے اس نے دو دن کی چھٹی دی یہ بچی جو ہے اپنے ماں کے گھر پہنچی ماں نے دیکھا بچی کا جسم بڑا کمزور ہڈیوں کو ڈھانچا لو جی وہ تو چیخ پڑی سکھائیے میری بچی کے ساتھ کیا ظلم ابھی دو دن نہیں گزرے اس کا خانت جو اسے لینے کرے پھر آ گیا بڑا جھگڑا ہوا اور پھر وہ زبردستی اس معصوم کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا گھر گیا پھر وہی ظلم وہی زیادتیاں مگر چچا نے ابھی کرزہ اس کا دینا تھا کچھ کرزہ تو اس نے معاف کیا نا کہ جی اس بچی کے ساتھ اور باقی ابھی کرزہ کافی باقی تھا ناظرین اکرام ایک سال اور گزر گیا اور بچی نے ایک دن میں چین اور ارام سے نہیں گزارا اس دوران بچی ظلم سہ دے کر سمجھ دار ہو گئی ایک دن ایسا ہوا اس نے کہا یہاں سے باگنا بہتر ہے لو جی ناظرین اکرام وہ گھر سے نکل کھڑی ہوئی اس کا اپنا رخ جو ہے اپنے میکے کے برعکس علاقے کی طرف تھا مثلا اگر میکہ اس کے جائے نا جنوب کی طرف ہے نا اس نے شمال کا رخ کیا چلتی گئی چلتی گئی کھانے پینے کا سمان اس نے کچھ ساتھ اپنے لے لیا تھا رات ہو گئی ایک جگہ وہ سو گئی صبح کو اٹھی جب روشنی پھیلی اس نے دیکھا ایک کافرہ جا رہا ہے اور ادھر اس کا خامت جو ہے جب وہ سوکا اٹھا اس نے اس کا آواز دی مگر وہ تو گھر میں نہیں تھی وہ سیتا اپنے سسرات پہنچا میری بیوی کتر ہے میری بیوی کتر ہے اس نے کہا وہ تو یہاں پہ نہیں آئی ہے بچی کے ماں نے شور مچا دیا کہنے لگے تم نے میری بیٹی کو مار ڈالا ہے خامت کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ اس طرف نہیں آئی لو جی اس لڑکی کا چچا اور اس کا جو خامت تھا وہ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اب ادھر جو بچی تھی اس نے ایک کافرے کو دیکھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا اس کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں سمیدار ہو جاتے جب وہ آدمی کو برزلم ہوتا ہے تو آدمی مجبوراً سمیدار ہو جاتا ہے خیر وہ آگے بڑی ایک معزوز خاتون سے پوچھا کہ شیخ کبیلہ کونسا ہے اس نے ایک شخص کی طرف ہجارہ کرتے ہو کہاں وہ رہا شیخ کبیلہ اس کی طرف آگے بڑھ گی کہنے کی السلام علیکم وآلیکم کہنے کی میں اللہ سے پناہ مانتی ہوں اور آپ سے پناہ طلب کرتی ہوں اس بچی کو اپنے آیال میں شامل کر لو نیک بخت عورت تھی اس نے اس کو گلے لگا لیا وہ بچی بچاری ظلم کی پسی ہوئی سمیدار ہو گئی تھی بیٹیوں کو بلایا کہنے گا یہ تمہیں کھو یہ تمہاری بہن ایسے اپنے ساتھ سواری پر بٹھاؤ اس کی ضروریات پوری کرو سردار کبیلے کے بیٹیاں نے اس کو گلے سے لگا لیا چند گھنٹے بعد کافرہ جو آپ نے مندل پر پہنچ گیا سردار کبیلے نے اس کو بڑایا اسے پوچھا کیا ہوا اس نے اپنے ساری داستان ظلم کی داستان سنائی کہنے لگا بیٹی بات سنو آج سے تم میری بیٹیوں کی طرح تم بھی میری بیٹی ہو انشاءاللہ اس جگہ سے اب تم معززہ اور مقرمہ بن کا نکلو اور ادھر وہ لڑکی یہ جو بچی ہے اس کا خامد اس کا چچا اس کو تلاش کرتے کرتے دو تین دن کے بعد اس بستی میں پہنچ گیا لو جی پوچھا آپ کے پاس کوئی اس طرح کی لڑکی تو نہیں آئی ہے وہ جو سردار کبیلہ تو اس نے کہا دیکھو بات سنو اللہ کی قسم یہ بچی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے جائے تو اس کی مرضی ہے ورنہ یہ بچی یہاں پر ہی رہے گی بچی کے چچا نے اسے پوچھا ہاں اپنے خامد کے ساتھ جانا پرسند کرو گی وہ تو بچیری جہنم سے نکل کے آئی تھی اس نے کہا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا میں اس کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی اس کا جو خامد تھا نا سوکارڈ خامد ظالم اس نے کہا لوگوں نے میرا کرزہ دینا ہے اس کا کیا بہنے گا تو رئیس کبیلہ نے اسے پوچھا کتنا کتنا کرزہ سے دینا ہے کہنے لگا اس نے اتنا 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 اس کے چچا نے میرا کرزہ دینا ہے رئیس کبیلہ نے کہا کہ یہ کرزہ یہ میرے ذمہ رہا میں ابھی ادا کرتا ہوں لیکن ابھی اس کو تم طلاق دو گے اس نے بانا برانے کوشکتے ہیں نا 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 سوال ہی پتہ تم ابھی طلاق دو میں ابھی تمہیں پیسہ دیتا ہوں وہ لالچی بھی تھا ظالم بھی تھا کرزہ واپس میرے رہا تھا اس نے اس کو طلاق دے دی اور وہ جو رئیس کبیلہ تھا اس نے اس کا کرزہ واپس کر دیا رئیس کبیلہ انتہائی سمجدار آدمی تھا اس نے اسے کہا جو چچا تھا نا بچی کا اس کو کہنے لگا ایسا کرو کہ جاؤ اپنی بیوی کو یہاں پہ لے آؤ میں تمہیں اپنے پاس نوکری دیتا ہوں تم میرے پاس کام کرو گئے اور ایسا ہے کہ جب تین مہینے گزر جائیں تو میرے پاس آ جانا اور پھر اس نے اپنے بیٹیوں کو وسیعت کی بیٹیاں جو ہیں انہوں نے اس کو سہلی بنا لیا جب اس کی ناظرین اکرام عدد ختم ہو گئی تو اس نے اعلان کیا اس نے کہا کہ میں اس بچی کو اپنی بہو بنا رہا ہوں اور اس کی شادی اپنے فراف بیٹے کے ساتھ کر رہا ہوں اور پھر اس طرح ناظرین اکرام اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ بچی معززہ اور مقرمہ بن کر نکلتی ہے انہوں میں یتقی ویسبر فإن اللہ لا یزیو عجر الموثنین اور ناظرین اکرام میں یہاں پر یہ بات ارس کرنا چاہوں گا کہ کرزہ جو ہے یہ انتہائی بری برا ہے اس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے میرے ماں باپ قربان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا ایک صحابی انہوں نے وہ کرزہ جو تھا نا وہ دو دینار تھا انہوں نے اس کرزہ کو ادا کرنے کی حامی بھری تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا تھا کوشش کی دیئے کسی بھی صورت میں کرزہ نہیں اٹھانا اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں جو صبر کرتا ہے اس کا انجام انشاءاللہ بہتر اور امدہ ہوتا ہے